اکش رواستف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اکش رواستف جی سرکار کی طرف سے یہ کلیرٹی لانے کے باوجود بھی یہ کلیر کرنے کے باوجود بھی کہ بھائی مس پی سسٹم جو ہے وہ جاری رہے گا پہلے کی طرح چلتا رہے گا کیا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی بہت کچھ ایسا ہے جو کی بی جے پی کے کینر سرکار کے خلاف جا رہا ہے جس کو بنانے کی کوشش ان چناؤں میں بھی کرے گا وپکش دیکھیں یہ تو تیہ بات ہے کہ بپکش کو ایک ایسا مددہ ملا ہے جو اس کو لے کر کے وہ جائے گا ہی جائے گا اب اس کا اثر کتنا ہوتا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور بیہار کا جیسا کہ ابھی وینو جی بتا رہے تھے بیہار میں کیونکہ پہلے سے ہی وہاں پر منڈیاں نہیں ہیں اور جو کھلی خرید ہوتی ہے اور بیہار کا جو کھیتی کا ڈھاچہ ہے وہ کہیں پر بھی راجنیتگیوں کو اس سے بہت بڑے لاب نہیں پہنچاتا ہے جیسا کی پنجاب اور حریانہ میں ہے وہاں پر منڈی سمیتی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک ایمیلے بننے کی ایم پی بننے کی ایک سیوڑی ہوتی ہے اور پنجاب ہریانہ میں پورا اس کا ایک الگ قسم کا دباہ ہوتا ہے پیسہ ہوتا ہے وصولی ہوتی ہے جو بیہار میں نہیں ہے تو اس لیے دکھانے دیکھنے کے لیے اور کسانوں کے پرسپشن کے لیے بھلا اس کا استعمال ہو اس کسانوں کے بل کا استعمال کیا جائے بپش کرنے کی کوشش کرے گا لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی بات آنے جانے والی ہے بہت دماغ میں لوگ کے وہاں ابھی بھی لوگوں کے دماغ میں law and order ہوگا law and order کا مطلب یہ ہوگا کہ جی ڈیو جو ہے وہ لالو پرشاہ دیا تھا وہ کا ویلوم تھوڑا بڑھا دے گی دو جار پانچ کے بعد والا یا پہلے آس پاس والا ان کے پندرہ سال کے کارکال کو اور ننداتمک طریقے سے کھیچنے کی کوشش کرے گی اور اس بار بھی جی ڈیو کا چناؤں جو ہے جی ڈیو یا بھائی جو کا چناؤں مل کر کے پوری کی پوری وہ آر بیڈی کی نندہ میں جائے گا مطلب اور خات اور تلالو پرشاہ دیا تھا کہ پورے کارکال کی نندہ میں جائے گا اور اسی سے وہ جیتنے کی کوشش کریں گے رہی بات کسانوں کی تو کسان کا معاملہ تھوڑا بہت لوگ دکھے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکو جی ابھی شیخ اپادیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی شیخ ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے کرشی بل کے خلاف اپوزیشن جو ہے وہ پورا لام بند ہو گیا ہے اور بہت دنوں سے اپوزیشن جو بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا اس مدے نے اسے ایک جھٹ کر دیا ہے لیکن یہ ایک جھٹا جو ہے یہ بیہار میں تو نظر نہیں آ رہی وہاں پر تو مہاگٹ بندن کے جو ساتھی ہیں آر ایل ایس پی کا بیان دیکھ لیجے اپیندر کشوہا کا بیان دیکھ لیجے وہ تو آپس میں ہی صرف ہٹاول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ کرشی بل اس سمیں ٹرگر ہے وہاں پر ویپکش کو پھر سے اپنی پکڑ کو مضبوط کرنے کا ٹرگر ہے اور آپ سوچئے جن ادھکار پارٹی جو ہے جاپ پپو یادو کی جس طرح سے وہ ویروت کر رہے ہیں جس طرح سے آر جیڈی اتر آئی ہے ان کو لگ رہا ہے کہ یہی ایک کلوتہ مدہ ہے جس مدے سے وہ اپنے کیمپین کو لانچ کر سکتے ہیں چونکہ ابھی تک بیہار میں جو سب سے ادھی چرچہ تھی وہ ششانت معاملے کی چرچہ تھی اور اس میں آپ دھیان دیجئے ویپکشی دل کہیں نہیں تھے پورے اس پورے چرچہ کے دائرے میں وہ کہیں تھے ہی نہیں کوئی سٹینڈ نہیں تھا تو اب یہ ان کو ایک پہلا ایسا مدہ ملا ہے جس کو کی پولٹکلی ان کو لگتا ہے کہ وہ اس کو جم کر کے آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس مدے کی آڑ میں جو آنترک چیزیں ہیں ان کو کنارے کر سکتے ہیں جو کیاپ ذکر کر رہے تھے جیتان رام آجھی کا اور اوپین کشوا کا جو آپس کانتر ویرود ہے بلکل بلکل ابھی شیخ بنے رہے ہیں کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے دیکھئے لوٹ گھر ہر رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی